سلام علیکم میں ہوں مونی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مونیز انٹرٹیمنٹ یوٹیوب چینل کیسے ہیں میری تمام یوٹیوب فیملی اور کیسے ہیں میری تمام رشتے دار جو کی یوٹیوب کے ذریعے مجھ سے جڑے ہوئے ہیں میں بلکل ٹک تھاک ہوں اور آج اتنے مزردار معظم میں بہانی کلی ہوئی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا اس ویڈیو کو بھی شیئر کروں اور خوب ہی ٹھنڈ ہو رہی ہے ہمارے شہر کوئٹہ میں اور جی ہم لوگ نکلے ہوئے تھے بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور ہم لوگ لیٹ نائٹ جو ہیں ہم نے کہا چلو جی چکر مار کر آتے ہیں اور مزہ کر کر آتے ہیں کیونکہ آج شام سے اتنی مسلاتار بارش ہو رہی تھی اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ہم لوگ بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے سیزن کو اور ہم نے کہا کہ چلیں جی باہر نکلتے ہیں اور سوری لانگ گرف لے کر آتے ہیں تو ہم نکل پڑے تھے یہاں پر لانگ گرف کے لیے بہت ہی مزہ آ رہا تھا اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تھنڈی تھنڈی سی ہوا اور پھوات پڑ رہی تھی بلکہ پھوات نہیں پڑی تھی تیز بارش ہو رہی تھی کہ جب ہم اندوس کھول رہے تھے تو وہ اندر کی طرف آ رہی تھی کافی تیز بارش ہو رہی تھی اور یہاں پر پانی جو روڈز پر جمع ہوا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا کہ کتنی مسلاتار بارش ہوئی ہے اور کتنی زیادہ ہوئی ہے یہ آج شام سے ہی کافی تیز بارش تھی اور کچھ سیکنڈز کے لیے بھی نہیں رکی تھی اور جب ابھی ہم لوگ جا رہے تھے and we took a drive off around like one and a half hour اور اس کے بعد بھی وہ پورا راستہ جو ہے وہ بارش ہوتی رہی اور کافی تیز بلکہ جب ہم گھر آ رہے تھے گھر کی طرف تو کافی تیز ہو گئی تھی تو یہاں پر جو ہے سارے فروٹس والے بھی کھڑے ہوئے تھے اور کافی جو ہے لوگ جو ہے وہ بھی انجوائی کر رہے تھے تو ہم نے کہا جی تھنڈی 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 تھنڈے موسم میں تھنڈی تھنڈی آئس کریم کھانے کا بھی بڑا مزہ آتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ جلے جی آئس کریم بکھائیں گے اور کچھ مزہ بھی کریں گے انجوائی بھی کریں گے اور یہاں پر آپ کو بیکھ سکتے ہیں کتنا ہر چیز دھولی دھولی پیاری پیاری اور چمکدار لگ رہی ہے اور جو لائٹ کے ریفلیکشن ہے وہ پانی میں بھی نظر آ رہا ہے تو وہ ایک دوو سا ایفیکٹ آ رہا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور بہت ہی مزہ آ رہا تھا ہم سب کو اور اس وقت گاڑی میں چل رہے تھے خوب فول والیم میں جو ہے وہ سانگز چل رہے تھے کیونکہ کافی رائٹ کلیم آ جاتا ہے تو اس وقت جیسے میں وائس آور کر رہی ہوں اور بہت مزہ آ رہا تھا اور لمبے روٹ پہ گاڑی چلتی جا رہی تھے ہوایں بارش کا سیزن بارش کا موسم مسلہ دار بارش اور انجوائیمنٹ اور سب سے مزید کی بات یہ تھی کہ ہم سب ساتھ تھے تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا یہ دیکھیں کتنا زبردست ریفلیکٹ ہوتا ہوا یہ جو ہے وہ پیارا لگ رہا ہے یہ ریسٹورن اور بہت مزہ آ رہا تھا اور ہم سب انجوائی کر رہے تھے بارش کی سیزن کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور یہ کتنا کیوٹ لگ رہا اتنا زبردست ہارا ہارا سا گرین گرین سا اور لیکن اپنا ہی مزہ ہوتا ہے بارش چاہ گرمیوں میں ہو چاہ سادیوں میں ہو تو ویسے انسان کا موڈ اچھا سا ہو جاتا ہے اور باہر گھومنے پھرنے کا دل چاہتا ہے اور بارش کی سیزن سے کچھ چیزیں جو ہے انسان ریلیٹ کر سکتا ہے جیسے کہ پاکوڑے اور پارٹی کرنے کا دل چاہتا ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی اچھا سا کوئی کھانا بنائیں یا ڈائن آؤٹ کرنے جائیں کچھ ایسا کریں تو ہم نے ایکچولی منگالیات آرڈر کر کے گھر پر اوپی ٹی پی اوپی ٹی پی کے برگرز کی پہلے ہم نے کر لی تھی پارٹی خوب مزے سے کھانے کے وقت اور کھانا وانا کھا کر اپنا جو ہے اپنے برگرز کھا کر ہم بھار نکل گئے تھے مزید انجوائے کرنے کے لیے اور آئسکرین کھانے کے لیے میٹھے میں تو بہت مزے آرہا تھا گانے چل رہے تھے اور آرام سے ہم لوگ گاڑی آرام آرام سے چلتی جا رہی تھی تیز تیز باری چھو رہی تھی تڑی تیز ہواین چل رہی تھی اور بہت انجوائے کر رہے تھے اور بہت انجوائے کر رہے تھے اور ایرپورٹ روڈ پہ بہت مزے آتا ہے تو ہم لوگ اکسر وہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں آپ نے اکسر میری ولوگز میں دیکھا ہوگا اور ایکشلی کوٹا میں یہ جو ایرپورٹ روڈ ہے نا یہ کافی جیسے کہتے ہیں آپ کافی ریویلپ بھی ہو گیا یہ علاقہ اور ایک طرح سے فود سوید بنتا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی کافی سارے جو ہیں وہ ریسٹورنٹس جو ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں اور کافی یہاں پر جو ہے فود سپورٹ آئس کرم سپورٹ بیکریز اور لا فیسٹا جیسے بھی یہاں پر آپ نے دیکھی وال سٹیشن کافی جگہیں یہاں پر ایسی ہیں جہاں پر آپ جا کے آرام سے وزید کر سکتے ہیں اور سناکس کھا سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ آپ یہاں پر آرام سے برگرز پیزاز اور کسی بھی قسم کا جو ہے وہ فود انجوائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا پراپر کھانا کھانے کا دل جا رہا ہے تو اس کے لئے بھی تمام ریسٹورن جو ہے وہ موجود ہیں وہ وہاں پر ڈائن ان کر سکتے ہیں اور مزے سے بیٹھ کر کھان سکتے ہیں یا ٹیک اووے کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ بہت مزے آرہا تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ یہاں پر اتنی تیز بارش ہو رہی ہے کہ سکرین دھنلی بھی ہو رہی تھی اور باربر جب میں شوٹ کری تھی تو کیمرہ گیلا بھی ہوتا جا رہا تھا تو شوٹنگ کچھ پرابرلی نہیں ہو رہی تھی لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سڑکوں پہ اس قدر پانی کھڑا ہو رہی ہے مسطلہ دھار ہو رہی ہے جل تھل ہو گیا بلکل اور کچھ جگہوں پہ کچھ پانی بھی کھڑا رہا تھا لیکن بہت مزا آرہا تھا تو ہم شور کہ جو بارش ہوئی اللہ نے اپنی رحمت برس آئی ہمارے شہر پر اور اپنا باران رحمت برس آئی ہے ہم سب پر تو بہت اللہ تعالی یہ بارش سب کے لئے خوشیوں کا باعث ہو اور سب کے لئے رحمت وں میں آئے ہوئے ہیں کوئٹا کو برف کی پیشن گوئی جو ہے اس کے زلفلے میں جو ہے وہ کافی جو ہیں وزیترز جو ہیں وہ کراچی سے آئے ہوئے ہیں جب آپ نکلتے ہیں شہر میں تو تب بھی نظر آرہے ہوتے ہیں کہ جی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کوئٹا کو اس زن میں آئیدر سے زیادہ دوسرے شہر کے لوگ ہیں سپیسیفک کراچی کے لوگ کوئٹا آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ائرپورٹ ویلی کتنا رش ہے یہاں بار اس وقت ہوتل میں اور یہ کافی لیٹ نائٹ تھا لیکن کافی لوگ نکلے ہوئے تھے انجوائے کر رہے تھے سبھی میں نے کہا کہ سیزن میں خوب مزہ آتا ہے اور کھانا کھانے کا دل چاہتا ہے اور مزے مزے کے کھانے اور چیزیں انجوائے کرنے کا دل چاہتا ہے خاص طور سے سیزن میں انسان فود انجوائے کر کے بڑا خوش ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی انجوائے کر رہے ہمارا جو لانگ رائف تھی وہ بہت ہی ہی مزے کی لگ رہی تھی تو آپ لوگ کو کیسا لگا ہے میرا یہ ولوگ پلیز مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے دعاو میں یاد رکھے گا اور میرے ولوگ اسی طرح سے دیکھتی رہیے گا اور میرے ولوگ تیکھنے کے لئے آپ سب بہت 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 شکریہ اور آپ سب کو میری طب سے بہت زیادہ پیار اور میرے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ میرے بہت اچھے ولوگ مزید آنے والے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے بتے رکھے رکھے ہیں رکھے رکھے بہت دعا کو